موسکراتی صبح موسکراتی صبح موسکراتی صبح موسکراتی صبح موسکراتی صبح پاکستانی تجھے سلام 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 اس میں تکرم پاکستان ہم پورت نمبر پر آگئے ہیں اور انڈیا الحمدللہ 8 نمبر پر وہ ہم نے پیچھے چوڑا اس کو اور کافی بیسٹ پرفرمز ہم نے کوشش کی اور اس میں ہم نے پانچ گولڈ اور تین سلور اور دو براونز میڈل ہم نے حاصل کی اس میں پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام مذکراتی سلام مذکراتی سلام مذکراتی سلام مذکراتی سلام ہم نے دیکھا ایک زبردست پیکیج اور مجھے بہت خوشی ہوئی گولڈ میڈلیس سلور اور کچھ تمگہ جب دیا جاتا ہے احزازی طور پر تو بہت خوشی ہوتی ہے اس کے لئے بڑا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور سب کی محبتیں دعاوں کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت جو مہاری درمین موجود ہیں وہ کون لوگ موجود ہیں اور یہ تمام لوگ جو ہیں ریلیونٹو سپورٹس ہیں مارشل آرٹس سے ریلیونٹ ہیں اور ڈیفرنٹ جگہوں پر انہوں نے بہت اچھی ورکنگ کی ہے تو میں پہلے آپ کو ملواتی ہوں پہلے ان کے بارے میں تھوڑا اسٹیٹس بھی بتا دوں کہ انہوں نے کیا کیا کام کی ہے آزربائی جان کے شہر باقو میں منقد ہونے والی دوسری ورلڈ اچھا جی ناظرین اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں بتاؤں گی یہاں لیتے ہیں چھوڑی شیئے بڑے کور مرتے ہیں بڑے کے بعد مسکراتی صبح و سبی کے ساتھ موسکراتی صبح موسکراتی صبح موسکراتی صبح موسکراتی صبح ماں ایتماد ایک پل میں نہیں بنتا اسے ہی چیتنا پڑتا ہے آلہ میار سے پورے ایتبار سے خوبصورتی کی دیکھ بھال کے پچیس سال تاکہ حسن اور دلکشی رہے ہمیشہ لازوار فائزر کاسمیٹکس میرا بھروسہ پچھلے پچیس سال سے سن پہ نازک کا پختہ ایتماد فائزر کاسمیٹکس میرا بھروسہ جب وہ کرپشن نائنصافی اتربا پروری کرا غریب کو نہ ملے انا 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 امیر کے سر سجے تا آپ کی جمہوریہ جو ہے وہ پچیس جولائی کو آئی تھی کبھی سکھتا پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹی کہہ رہی ہیں کہ اس الیکشن میں دھانت لی ہوئی ہے یہ اس کی حوالے سے خوبی سکھتا ہے پریس کانفرنس کر لیں آپ کی پاس پارٹی اخلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی لئے کو پاپس دے رہے ہیں ختم کرنے ہوں گے فرسودہ رواج زمنی بجیٹ منی بجیٹ عوام دشمن ثابت ہوئی ہم کچھ پول توڑیں گے وہ چندے پہ آگے وہی نفرت کی سیاست ہم کریں گے آپ کی بات سائب اقتدار کے ساتھ اب ہوگی کھلی بات پروگرام ہوگی آج کی بات ہم نے سوچا کہ کچھ ہم نے چیز لکھا ہے پاکستان کے لئے ہم obviously from UK ہیں ہم نے سوچا کہ کچھ ہم یہاں پہ محتارف کریں اور یہ ہم نے کوئی سپیشلللなので سپیشلللی ہے ہمارا پیزی میں کلی زی对 چکدی ہمارے سپیشللل ہمارے سپیشللل ہمارے سکیشللل ہمارa سپیشللل ہے ہمارہ سپیشللللہ بورگر ہے اور وہ different Tom viی کے بھرگر ہے ہم ہمیں اس طرح ہے کیا کوئی چھائقار laws ایک بھرگر بھی ہے اور ا Directory شکری پریے ہم نے پور کیا تو کوئیک میں خلی ہم اور ہم مجھے لمشہ سے چھوٹر جو سعادتے ہیں ہم سعادتظ are Researchers چگھ سے Woody ایک اچھوٹ ہم اپنינו کیا میں نے ہم نے کیوئے ٹھیک ہوتا ہے پہنچ کے پاسند ہے ہم نے ہم میں شکریہ دکھائیا پیکی ہے ہم میں سے لہذا دیکھنے اور میرے ہزبین اور ہم نے یہی رسیرنٹ بہنی کے نام کیا ہے موسیقی 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 آریف بھائی ہمارے ہیں اور میں نے مجھے انوائیٹ کیا اور بہت اچھا لگا اور بریلیان ان کا ٹیسٹ ہے یہاں کا بہت زبردست ٹیسٹ ہے مجھے بہت اچھا لگا انوائیرمنٹ اس سو گوڈ سو وانڈرفول اور ادار ہمیں ابھی بردے سلبیٹ کی ہے ماشاء اللہ سے یہاں پہ سانگ بھارک آئے بڑا زبردست مزا آیا آریف بھائی زبردست گائے اور بہت اچھا لگا مجھے اللہ آپ کو اور آریف بھائی جو ہے بترکی دے موسیقی موسیقی پچھلے پچیس سال سے سن پہ نازک کا پختہ اعتماد فائزر کسیمیٹکس میرا بھروزہ موسیقی 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 ہم نے سوچا کہ کچھ ہم نے چیز لکھا ہے پاکستان کے لئے ہم ہم سوچا کہ کچھ ہم یہاں پر معتارف کریں اور یہ ہم نے کوئی سپیشالٹی اب آپ میں کو بولو میں سب کچھ سپیشالٹی ہے ہمارا بیزی میں اک دم ہے ہمارا ستیکس بھی دم ہے اور ہمارا سپیشالٹی ہے برگر ہے ہمارا اور دفن دفن کسیل کے برگر ہے آپ نے جدائیں چوائے کریں ایک بلک برگر بھی ہے ایک رید برگر بھی ہے اور پری پری مجھوم جاہای در تاپیش کہ مجھوم ہے ہم نے خسری unit کو کچھ ہم کی زیادہ عالمی ہے pesos وہ میں branchے العالمہ میں سے پڑیش کریں اور پڑیش کریں کچھ Ide mortality کی ہے وہ کے Simpson تک نہ کریں ، ہم نے چھتا لتاچہ جاہ رہا ہے ہیں ہم ہے تک مجھوم جدتا لائے چھتا لائے کریں ومن خودتا ہے موسیقی ہم نے یہاں پہنچا ہے اور ہمیں بہت پسند آیا کھانا بلکل نئے دیست ہم نے یہاں پہترائی کی ہم لندن سے آئیں میں اور میرے حزبانت اور ہم نے یہ رسرنٹ اپنے کے لئے دیپلین کے نام سے موسیقی شکریہ پر آئیسا جیسا ہے اس کا مطلق ریشتار کو تکیمیں اور کوئی سکتا ہوں نیسا جیسا آئیسا ہوں نیسا کیا لیکن کوئی سکتا ہے اس کا نیسا دیشتری ایسرن اور اس پر ایسرن ویدیوں جیسا ہے وہاں ہافت سکتا ہے یہ ورڈ ہوتا سیلی انہوں نے کچھو لاؤنچ کیا ہے جو یہاں پہ ہم اس کے لیے بھی سپیشلی کے بھی ہم ٹیسٹ کریں گے اور مجھے یہاں آکے بہت اچھا لگا اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور میں چاہوں گا کہ اور لوگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئیں جی لندن سے یہ فرنچائز آئی ہے یہاں پر اور ہم نے یہاں کا پہری پہری ٹرائی کیا بہت مسئلک ہے بہت ٹیسٹی ہے اور سب لوگ اسے گزارش ہے کہ آئیے اور یہاں پہ ٹرائی کیسے موسیقی موسیقی ہمارے ہمارے ہیں اور میں نے مجھے انمائٹ کیا اور ہمچھا لگا اور بھلیلینڈ ان کا ٹیسٹ ہے یہاں کا بہت زبردست ٹیسٹ ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے انوارمنٹ اس سو گوڈ سو ونڈرفل اور ادھر ہی کہ ہمیں ابھی بردے سلبیٹ کی ہے ماشاللہ سے یہاں پہ سوانگ و غرق ہے بڑا زبردست مزایا آری بھائی از نائز گائے اور بہت اچھا لگا مجھے اللہ آپ کو اور آری بھائی ترکی دے موسیقی پچھلے پچھیس سال سے سنپے ناسک کا پختہ اعتماد فائزر کسمیٹکس میرا بھروسہ موسیقی 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 موسیقا ہمیں یہ ڈو ‫یڈو کسی بات کرد ہے ٹ시죠 ریب ہے نزید ذکنی اجابنا افری پیری اس پیری پیری سے کائم کہ تاż snapshot کی بات کے فرمائے تم Anything that got even کٹiestBR لیتی so اس کا مدنہ جانب کی ڈت pack اس میں نسید خوشید پڑا رکھ ممطنع او کو اپ اس سے کے باتے پاکستانی پوچھے سلام پاکستانی پوچھے سلام اس میں تکرم پاکستان ہم فورت نمبر پہ آگئے اور انڈیا الحمدللہ ایٹھ نمبر پہ وہ ہم نے پیچھے چوڑا اس کو اور کافی بیسٹ پر فرمیز ہم نے کوشش کی اور اس میں ہم نے پانچ گولڈ اور تین سلور اور دو براونز میڈل ہم نے حاصل کی اس میں پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام جی ناظرین ویلکم بینگ موسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی اور آپ نے بہت دیل بہت سارے پیکجز دیکھیں اور آپ کو پتا چلا موسکراتی صبح میں کتنے سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیوینٹس ہم کافریج دیتے ہیں لیکن ابھی جو اسپریشلی کافریج ہے وہ ہمارے سپورٹس منٹ کی ہے جو ہمارے پاکستان کا فخر پاکستان ہے اور بہت سارے ملکوں میں جھا کر انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دکھائی ہے اور مارشل آرٹ کو پروموٹ کیا ہے لیکن تھوڑا سا میں چاہتی ہوں ان کے بارے میں تھوڑا دسکس کرنا چاہ رہی ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا ورکنگ کی ہے یہ آزربائیجان کے شہر باقو میں منقض ہونے والی دوسری ورل اولیمپک مارشل آرٹ چیمپنشپ میں شاہینوں نے کامیابی حاصل کی شاہین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دوسری ورل کپ مارشل آرٹ چیمپنشپ میں ٹونٹی فورٹ ممالک کے چھے سو سے زائد مرد اور خواتین کھلاریوں نے شرکت کی واو اپنی مدد آپ کے تحت جانے والی نو رکنی قومی ٹیم نے چیمپنشپ میں پانچ گولڈ تین سلور اور ایک جو براؤنز میڈل حاصل کر کے وطن کا نام روشن کی اچھا جی میں ٹائمز آیاں کیے بینہ ان شاہینوں سے ملواتی ہوں سب سے پہلے میرے رائٹ ہین پر بیٹھے ہی ہیں بہت ہی پیارے جلال تریم گولڈ میڈلس اسلام علیکم بہت دیر لگا دی میں نے آپ سے ملاکان لوگوں کو سرپرائز کرتے کرتے کیسی طویعت آپ کی فرس گلاس اور آئی سلوٹیو آپ کو سلام پیش کرتی ہوں ہمارے پاکستان کا فقر پاکستان اچھا میں ہمارے دوسرے گیسٹیں بھی ملوانوں پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اچھا میرے جو ہیں اس سائٹ پر جو میرے بڑے پیارے سے محمود احمد خیل جی گولڈ میڈلس اسلام علیکم کیسے ہی سر فرام بلوچستان سارے صوبے ہمارے یہ کل ہم لوگ نے سندھی کلچر منایا آج بلوچستان میں آج بلوچستان کا کلر موجود ہے اچھا جی ہمارے جو ہیں یہ ہمارے بڑے پیارے سے وائٹ شرٹ میں جو ہمارے گیسٹ بیٹھے ہیں جو ہیں حاجی محمد قاسم وائس پریزیڈنٹ ہے الباکو فرام فیڈریشن کے اسلام علیکم سر کیسے ہم ٹھیک ہے ہم مسکراتے ہیں بڑا اچھا ہے محمد قاسم صاحب آج بلوچستان آج بلوچستان یہ ہمارے پاکستان کا فقر ہیں اور میں سب سے پہلے بات کروں ہی جلال ترین سے ماشاءال اگورڈ میڈلے سے ہم اور بتائیں ذرا اپنی جو ہے مارشل آٹ کے بارے اس کے یہ جو ہمارے سپیکن ورڈ الباکوٹ مارشل آٹ چینکنشپ آج باکو کی سوری آزربائیجان کی کمیٹر باکو میں ملکتر ہوا جو کہ اکیس سے لے کر پچیس نوم پر تک جاری رہا اس میں تقریباً چوبیس ممالک نے پاٹسپیٹ کیا اور اس میں ہمارے پاکستان کے اور اسología دی Britney سوری تک جاری رہا مارشال اللہ زبردہ جلال ترین ہمارا فخر پاکستان ہے مارشال آٹ کا جو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی اس کے باوجود آپ لوگ اتنا اچھا ورڈ کر گورنمنٹ کو بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیوی جب بھی ہم کوڑتے ہیں اب ہی سنی کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں صرف ایک ہی ہم کرکٹ کو دیکھتے باکی تو ہمارا مرک میں کوئی اور گیم رسال ہی نہیں ہے تو ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ مارشال آبس مینے گیموں سے گیم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیئرز ہیں ابھی بھی یہ ٹیم جو میں دیکھیں گے کسی نے گوڑا رہا دی تو لہذا ہم نے کہا کہ جب تاؤن نہیں کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا ملک کا نام روشن تو اس کے باوجود بھی ہم جا کے ورڈ لیول پر اپنا جھنڈا لے رہا ہے وہاں پر اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے پاکستان کا نام روشن کیا مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں ایک منسٹری ہے سپورٹس کی ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ان شاہینوں کو سپورٹ کریں صرف کرکٹ کے اوپر فوکس نہ کریں باکسنگ ہے فٹبال ہے اور مارشل آٹ ہے ان کے اوپر بھی ذرا سا ہاکی ہے ہم لوگ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ آہستہ ہمارے بچوں میں ایک ہی گیم ہے وہ ہر وقت کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اچھا میں محمود احمد خلجی صاحب سے ہی ایس اگورڈ میڈلیس اور فرام بلوچستان پاکستان اس سے تو یہ افکورس ہمارا پاکستان ہے تو مجھے یہ بتائیے سر آپ ماشاءاللہ پہلے تو کانگریچولیشن یوارا ویری سکسپول اور لوگوں کو بیٹ کیا آٹ آف کنٹری کے پرسن کو اور اس کے بعد آپ نے وین کیا آپ کیسا لگتا ہے وینر ہونا کیسا لگتا ہے یہ بتائیے سرہا بہت شکریہ میٹرو ٹیلیجن کا یہ تو ہماری آواز ہے پوری خوب کے لیے ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم اس چمپیشن میں ہم نے سلیا ورڈ البکوت چمپیشن میں جو ازربائیجان میں ہوا اس میں کافی کانٹریز نے پارسپیشن کی اس میں ہمارے حریف ملک انجیا بھی شامل تھا تو اللہ کی مربانی سے ہم لوگوں نے انجیا کو بھی ہرایا ہمیں بجائے نہ بجائے میں تو بجائے تو وہ سیونت نمبر پہ گیا اور ہم لوگ ورلڈ لیول پہ جو ہے فورت نمبر پہ آئیں اور اللہ کی کرم نوازی سے اور یہ جو ٹورمیٹا یہ جو فائٹ تھی جو ہم لوگ ورلڈ کے فورت پوزیشن پہ آئیں یہ ہم نے کشمیر کے نام کیا یہ کیا پات ہے ہمارا غم ان کے ساتھ ہے ہم پاکستانی ہم بلوچستان والے ان کے غم شریک ہے یہ فائٹ انہی کے نام پہ ہم نے کیا اور بہت ہی زبردست لگا ہم پاکستان آکے اور ہمیں بڑا خوشی ہوا کہ ہم ایک اونر وینر پر سند ہو گئے اور بہت اچھا لگا ہمیں کیا بات ہے چاہ جی وائس پریزیڈنٹ ہے الباکو فیڈریشن کے اور قاسم صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی اپنی اس فیڈریشن کو کہاں تک لے کے کتنے سال سے اس کے اوپر کام کرے اور آگے فیوچر پلان کیا ہے اس میں مہارا ہمیں بھی اسے دوہزار سولہ سنہ سنہ سے ہون کر چکے پاکستان ماشاءاللہ سے فیوچر تو اللہ ہمیں حمد دے اور ساتھ میں ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کریں گے جیسے وہ بھی ہمارے سے تعاون کریں گے ان فیوچر ہمیں سے اور بھی زیادہ آگے ضرور لے کر جائیں گے ہمارے اس مارشلات میں الباکوٹ کو چھے تین چار سالوں میں ہم نے بہت زیادہ پرموٹ کی آل اور پاکستان میں ماشاءاللہ سے آج آپ کے سامنے یہ ریزلٹ ہے کہ ہمارے بچے پانچ گولڈ میڈلسٹ اور تین سلور اور ایک براؤنز اور جن میں ہمارے جالاللہ دین صاحب خود پاکستان الباکوٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں انہوں نے ایک ماسٹر کیٹیگری میں انہوں نے فائٹ بھی کی تو یہ تو ہماری بڑی حزاز کی بات ہے ہم بس آپ جیسے دوست ہمارے ساتھ ہوتے تو ہمیں آپ لوگوں کو پبلیسٹی ہمیں مل جاتی ہے میڈیا کے حوالے سے اور ہم گورنمنٹ سے بھی دوبارہ یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی وہ سپورٹ دیں کہ ہمارے بچے جن میں ٹیلنٹ ہیں وہ ان چیز سے محروم نہ ہو اور جب تک آپ انہیں سپورٹ نہیں دیں گے تو آگے فیچر ہمارے سپورٹس کا ایک چیز نوٹ کی ہے قاسم صاحب میں آپ کے بات کو آگے بڑھاتی ہوں اور جلال صاحب بھی اگری کریں گے اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود احمد خل جی سب بھی اگری کریں گے وہ یہ ہے کہ سب سے اپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں ہم لوگ کرتے ہیں جب پبلیسٹی کرتے ہیں مارکٹنگ تو سارا پرسن اسی طرف ہی راغب ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے بیسیکلی مارشل آرٹ بہت کوب سور ہے جس پہ تو بہت ساری موویز بنی ہیں اور آپ نے دیکھوں گا وہ بہت بڑا مشہور بروس لی اس کے پر پوری موویز بنی ہیں بیسیکلی وہ مارشل آرٹ کا اچھا پرسن تھا اور اس کے بعد ایک اور جیکی چین آیا انہوں نے بھی ایک پریزنٹیشن دی فلموں میں تو پرموشن لائک جب چیز ہوتی ہے نا تو ہر کوئی بندہ اس کی طرف بھاگنا ہے لگ جاتا ہے اور میں چاہوں گے اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو دین آپ ضرور ہم ہمارے ساتھ مسکراتی صبح بھی مورننگ شو میں جوائن کریں ہم نہیں پرموٹ کریں گے تو کون کریں گے اگر ہم آپ لوگوں کو ایڈیٹ کریں گے تو اور پیلنٹس بھی اپنے بچوں کو اس طرح پراغب کریں گے کہ ہاں یہ ایک آگے آپ لوگوں کو بڑھنے کا ایک اچھا موقع ہے آگے بڑھ کے اپنا کام دکھائیں جب وہ دیکھتے ہیں اس کا کوئی فیڈبیک نہیں آرہا کیونکہ اپسیشن بہت ضروری ہوتی ہے جب تک ہم کسی کو اپسیٹ نہیں کریں گے وہ کام کر کے نہیں دکھائے گا چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو یہ میری ایک آسنا آپ کیا ہیں ہم لوگ صرف کرکٹ کو اپسیٹ کرتے ہیں دوسرے گیمز کو نہیں تو کسی طرف اس طرح نعمت بھی نہیں ہوتی جلار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میڈم بات ایسے ہے کہ ایک تو اپسیٹ کے ساتھ ساتھ ہماری جو سب سے بنا فقدان یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں صرف بلوکستان کی بات نہیں ہے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے تمام گراؤنز اور تمام جو ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز بالکل زیرو پہ پہنچ گئے ہیں اور اس طرح سے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ یعنی رستے سے بٹک کر غلط غیر سماجی رائیوں میں جو ہے انوالو ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بلوکستان تو بہت ہی بیک ورڈ لہذا ہم ان سے یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اور حال پاکستان میں یونورسٹیز میں کالیجز میں سکولز میں ہماری فیڈریشن کو یہ اجازت دیا جائے تاکہ ہم وہاں پر باقاعدہ مارشل آٹس کا ٹریننگ دے سکیں بچوں کو اور ہماری فیڈریشن جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہم جب یہ اپنے پرچم کو بین القوامی سطح پر اپنے ملک پرچم کو لیرانے کیلئے ہمارے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم چھہرے جائیں اور وہاں پر اپنے ملک نام روشن کرے تو ہم اپنی مدد آپ کے تو اسی طریقے سے ہماری فیڈریشن جو ہے وہ تمام یہ جو فیسلیٹیز ہے تمام سکولوں میں کالیجز یہ ویڈاوٹ کاسٹ ہم یہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس میل فی میل سٹیکٹرز ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا جائے تھا کہ ہم بہتر طریقے سے اس کو مزید پیلا ہے انشاءاللہ اور آپ کی نیکسٹ آپ کبھی بھی اپنی ٹیم کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ کبھی بھی یہاں تشریف لائیں مارننگ شو مسکراتی صبح ویڈ سبھی دیکھیں ہم یہاں پر کوئی کوسٹ نہیں لیتے کہ آپ لوگ یہاں پر بلوائیں اور ہم آپ کو یا کسی کو بھی اپنے پاکستان کے فخر جو ہمارے پاکستان فخرے پاکستانوں ہم ان کو ہم دل سے اپیشیٹ کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو ان چیزوں میں الجھایا نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جو ہے فری آف کاؤسٹ جو ہے آگے پرموٹ کرتے تو ہم بھی بالکل اسی ڈگر پر ہیں وہی قدم پر گدم ہم آپ کے ساتھ ملائیں گے اور آپ کا کچھ بھی ایکٹیوٹی ہو وہ ہمیں آپ ویڈیو پیکیج بھیجیں ہم لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں اس جگہ پر ابھی یہ ایکٹیوٹی چل رہی ہے اور آپ وہاں سے جیسے بھی ویڈیو پیکیج آپ لوگوں کا چل رہے ہیں پول پہنائے جا رہے ہیں میدل پہنائے جا رہے ہیں تو دیکھ کے کتنی آپ کو پتہ کتنی عمام خوش ہو رہی ہوتی آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ ہمارے ملک آپ نے نام روشن کیا ایسا ہے کہ نہیں بلکل ایسے بلوچستان میں مجھے یہ بتائیں کہ کون سی گیمز ایسے ہیں آپ نے تو بلکل ایک الگ سے ہٹ کیا کہ مارشل آٹ کو پرموٹ کریں تو آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں ایکٹیوٹی کون سی کھیلی جاتے ہیں بیسکلی یہ ہے میڈم کہ وہاں پہ ہمارے بلوچستان میں جو ہے ہمارے ملک قومی کھیل آکی ہیں یعنی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آکی کا بھی وہاں پر کوئی ایک صحیح معنی میں گھرون نہیں جا پہ آکی کیل آجازے یعنی یہ ہمارے قومی کھیل کا حال ہے وہاں اسی کے ساتھ کرکٹ کا تو پورے ایک پورے ایک رجان پورے ملک میں گلی میں بھی آپ کھیل سکتے کوچھیں وائرس ہوگی چونکہ پھر جو ہمارے پورے ملک کے لئے اور حال پاکستان کے لئے اگر کوئی بھی گیم صحیح معنی میں میڈل لاتا ہے وہ جسٹ مارشل آٹس دوسرے گیم میں یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے سٹڈی کیا اور ہم نے اپنے دوستوں سے سنا کہ انیس سو سنتالیس سہلے کر آج تک یعنی دوہزار انیس تک پاکستان نے اولمپک کے میدان میں صرف ایک گولڈ میڈل جیتا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک لمیہ فکریات جو ہم لوگ یعنی سوچ لگائیں یہ کیوں نہیں اس طرح ہو رہا ہے یہ باتر سالوں میں صرف جسٹ ہم نے ایک گولڈ میڈل جو اولمپک گیمز میں جو ہے جیتا ہے وہ بھی آقی میں آقی میں اور آج آقی کا بالکل نامی نشانی ختم ہوگی اسی طریقے سے ہماری جو مارشل آٹس ہے اس میں کافی ٹائپس ہیں مارشل آٹس میں تو ابھی بھی کل ہی میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ سیو گیمز میں بلوچستان کے پر پلیئرز نے جو ہے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے جو ہے جو کہ نیپال کٹمنڈو میں سیو گیمز ہو رہے وہاں پہ دو گول میڈل اور ایک سلور میڈل جو ہے کل تک ان کا ریزلٹ تک انہوں نے پاکستان کے لیے جیتا ہے سیو گیمز میں تو وہ بھی ہمارے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے تو یہ ماشاءاللہ ہمارے بلوچستان اور بلکہ پوری پاکستان کے لیے جو ہے وہ صرف ایک ہی یعنی جو دکھنے میں فلال یہ نظر آ رہا ہے دوسرے گیم کے مناسبت مارشل آٹسی وائد پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کا نام پرچم پوری ورڈ میں آگے لے جا رہا ہے یعنی اس کا نام روشن کر رہا ہے تو مارشل آٹسی میڈل لار ہے پاکستان بے شک اچھا میں محمود احمد خریجی سب سے یہ بات پوچھنا چاہوں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرونمنٹ جو ہے ہر پروینس میں سوبے میں ایک پورا اپنا ایک ادارہ بنائے اور اس کے بات آپس میں ایک بڑا پاکستانی آلائم آلائم پکس کریں جس میں سارے لوگ کامپیٹیشن کریں پھر ان میں سے ٹیم مقرر ہو اور پھر وہ ورڈ کے طور پر پیزنٹ ہو ہر جگہ سے ہر جگہ کی ٹیلنٹڈ لوگوں کے جیسے اگر آپس میں جو بھی گیمز ہو ٹینس ہو لائک سکوئر شو یا کوئی بھی گیمز ایکٹیویٹی ہو پہلے پروینس آپس میں کھیلیں اور اس کو اچھا ترہا کھر سکتے ہیں یہ آلریڈی ہو رہا ہے یہ ابھی حالی میں تقریباً اسی نومبر کے مہینے میں ہماری نیشنل گیمز پاکستان علمپک کے زیر نگرانی میں جو ہے وہ ہر دو سال کے بعد ہوتا ہے بدقسمتی سے اس دفعہ جو نیشنل گیمز تھے یہ ہمارے بلوچستان میں ہونے تھے لیکن وہ جو کام کمپلیٹ نہیں تھے ان کے تو ان کے وجہ سے یہ شفٹ ہو گئے پشاور میں تو نیکس ٹیئر میں بھی ہو سکتا ہے وہ بلوچستان میں ہو جائے تو یہ ہر دو سال کے بعد ہوتے ہیں لیکن اس کو اتنا آئیلیٹ نہیں لیکن آئیلیٹ ہوتا ہے باقاعدہ میڈیا کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو اس میں تقریباً ایک ترٹین تیس جو ہے اس میں فیڈریشن جو ہے اس میں مختلف گیمز کی ٹھیک ہے جس میں آپ کے ٹیبل مثلا اے ٹو زیٹ جتنے بھی ٹیبل ٹینس ہے اس میں سکواش ہے اس میں سویمنگ ہے جوڈو ہے کراٹے ہے ووشو ہے باکسنگ ہے گوڈ فینسنگ پاٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس میں آرمی کے ٹیم ہے ڈپارٹمنٹ وابڈا ہے نیوی ہے ائر فورس ہے یہ سب اس میں پاٹسپیٹ کرتے ہیں تو وہ تو رہ گیا ہمارے ملکی ستے پر ایونٹس تو ہوتے ہیں لیکن اس ایونٹ کو جسٹ وہ آپ اس کو ایونٹس کے سکتے کہ وہ ایونٹ ہوتا ہے وہ ایونٹ ہو گئے کسی کو میڈل مل گئے انہوں نے جو محنت کیا تو انہوں نے تو لے کر چلے گئے لیکن ہم نے گراس روٹ پر کبھی نہیں سوچا ہماری گورنمنٹ نے بھی نہیں سوچا کہ یہ ہم نے گراس روٹ پر ہماری آپ ہورال یعنی بلوچستان میں پھر ہیں یا پلس جو ہے آپ ہماری انڈور گیمز کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس جملازیم نہیں جہاں پہ بچے کھیل سکیں کوئٹہ کے علاوہ پور بلوچستان میں آپ دوسرے ڈسٹرکوں میں جائیں تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی ایسی بللنگ انسٹر فکچر نہیں ہے وہاں پر جس میں بچے جو اپنی ٹریننگ جاری کر سکیں اس کے باوجود بچے جو مٹھی میں کیل کر اور اس کے باوجود ملک کے لیے گول میڈلز لا رہے ہیں بے شک اچھا ایک آپ مجھے بتائیے گا محمود صاحب یہ آگے فیوچر میں ابھی تو آپ نے دوہزار یعنی اپنی فیبریشن کا آغاز جیسے کیا ہے دوہزار سولہ میں ٹھیک ہے تین سال میں اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی میں آپ گروم اپ کر دیں گے مارشل آٹ کو بچوں کے اپنے بلوچستان میں ویسے تو کراچی میں ڈیفرنٹ جگہوں پر بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں آپ اس بلوچستان کی بات کر رہے ہیں وہاں پر کتنا لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اچھا ابھی جیسے ہم تاریخ سے ایک بلوچستان بڑے تنگ نظر سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ سے ہوتے ہیں کافی گلے ہوتے ہیں جیسے اب پاکستان صرف پنجاب کے لیے ہے اور بلوچستان کو سائٹ بھی کیا جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں سپورٹس کے ہر ایونٹس میں آپ نے ایسا کیوں کہ بلوچستان کو سائٹ پر ہم تو اپنے دلی جان سمجھتے ہیں اچھا ہمیں تحسوس ہوا نا کہ ہم وہ ورلڈ چیمپ بچپن میں پڑا ہے ہمارے پاکستان کے چار سوبے ہیں سن، پنجاب، بلوچستان اچھا یہ پڑھنے میں آیا ہے یہ پڑھنے میں آیا ہے فیزیکلی میں کیسے اچھا اب دیکھیں ابھی ہم گئے سلف پینائس پہ گئے اچھا یہ تو پھر گورنمنٹ نے ابھی دیکھیں ابھی باکسی میاب نوٹ کریں ہماری علیمپین چیمپین بلوچستان کے ابراہ حسین اچھا جو اسی سپورٹس کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے ایک سپورٹس میں ایک کنال شہید ہوئے بلوچستان میں اور دوسرا اچھا اولاد دورانی علیمپین چیمپین باکسنگ کے اور وسیم بلوچ بلوچستان کے ورلڈ چیمپین باکسنگ کے ٹھیک ہے نا ابھی کراٹے کی بھی اس طرح اٹھا لیں وہ شکیہ اس ٹیم اٹھا لیں اب وہ ہم جو ناچیز لوگ ہیں ہمیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں یعنی آپ کا پوری دنیا میں نام مجاگر کیا جا رہے کون اٹھا رہے بلوچستان ٹھیک ہے نا اور بلوچستان کا گورنمنٹ کیا والے سے آپ فرما رہی تھی کہ آپ فوچر میں کیا رول آدھا کریں گے اب دیکھیں اب ہم نے اپنے سل فیننس پر گئے ورلڈ چیمپین آگئے آپ کے سامنے ہم میڈر لے کے آگے قوم کے سامنے ہم نے تو اپنا حیمت دکھا دیا اب گورنمنٹ کی حیمت کیا ہے ہم نے پیچھلے پاس ٹائم میں بھی دیکھا ہے گورنمنٹ کی طاقت کچھ نہیں کیا نا رہا گورنمنٹ اب ہم میڈر لے کے آگے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ تو پھر ہم کھیں گے کو آگئی بلوچستان بھی پاکستان کا قصہ ہے اگر ہم ہمیں کوئی اپریشیٹ کیا جائیں ہمیں سپورٹ کیا جائیں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے میں آپ کی بات سے بہت اگری کر رہی ہوں اور یقین کرو میں نام نہیں لینا چاہتی اچھے سپورٹسمنٹیں اور وہ رو رہے تھے اور یقین کریں انہوں نے آٹو چلا رہے ہیں اور اپنے تمام انہوں نے میڈرز کو کہا کہ میرے یہ کسی کام کیلئے میں کیونکہ میں ان سے میرے گھر کا راشن نہیں چل رہا اور وہ رو رو کے کہہ رہے تھے کہ میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں اور وہ ظاہر سے بات ہے جب اس کو خیال آتا ہوگا کہ مجھے کتنا اپیشیٹ کیا وہ اپنے میڈر کو دیکھے وہ لیٹری رو رہے تھے میں نام نہیں لینا چاہتی وہ بندے دنی ازماری ہو جائیں جو تاج ایک فوٹبالر تھا تاج یہ نائنٹی میں خواہ سے ایٹی ٹو میں انڈیا میں ایک فوٹبال میچ ہوا تو انہوں نے جو کک مارا تو وہ گول سے توڑو پر گیا تھا وہ جو سٹینڈ ہے انہوں سے اوپر چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ گول ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا کہا کہ آپ کا جو گول ہے یہ ایک انچ نیچے ہے اوری انہوں نے گیج کیا واقعی ایک انچ نیچے تھے اب اتر پردیش میں وہاں پر دیکھے تاج سٹیڈیم کے نام سے ایک نام ہے اب یہ تاج ہمارے بلوشتان کا میرا امسایہ ہے اب وہ بیچارا کیا کرے وہ بیچ یہ ممپلیاں وغیرے یہ بیچ رہے ہیں اللہ وہاں بھی کیا ہے سٹیڈیم ہے تو ہم اسی لئے گلہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے اچھے نہیں ابھی ایک سنے ہے ابھی میں نے وہ نام ممتاز صاحب ہیں جو ابھی ان کو پی ٹی آئی سے ریلیونٹ ہے انہوں نے ایک اورگنیزیشن آن کی ہے گورنمنٹ نے جس میں سپورٹس این کلچر یعنی میڈیا کے جو لوگ ہیں جو فائننشلی پروبلم ہیں تو وہ ریجسٹریشن کروا رہے ہیں وہاں پر اور ان کو فائننشلی سپورٹ کیا جائے گا اب یہ اقدام اب ہوئے جائے کے اب دیکھیں یہ تو سٹارٹ ہوئے نا اب ہم دیکھیں کہتے ہیں نا انسان ہر چیز وہ چیز کو بلیف کرتے جو ظاہر ہو اب وہ سنے میں تاہر ہے کہ بھئے لوگ جا رہے ورلٹ چیمپیشپ کے لئے جا رہے ہیں اب ہم میڈر لے کے آ گئے ہیں ہم نے زائر کر دیا گورنمنٹ یعنی انہوں نے کافی اقدامات کیا ہے مگر دیکھیں واضح کچھ نظر نہیں آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بلوشتان کے ساتھ کیا کرتے ہیں واقعی وہ ایکویلنس ٹھو پاکستان چلاتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے نہیں کرتے ہم تو ایک سوال یا نشان ہے بس ایک بات بتاؤں اب تو جو بھی آپ لوگ کریں گے آپ دنیا سے چھپ نہیں سکتا کیونکہ چینل کچھ کریں نہ کریں سوشل میڈیا بڑا سٹرونگ ہوگیا ہے اب تو آپ لوگ کچھ بھی کام کریں گے اور چپ چپ بیٹھے ہو ضرور کوئی بات ہے آپ مجھے صرف بتائیں آپ کیا باتیں کاسم صاحب ایسے چپ بیٹھے ہیں آپ نے ووائس پریزیلنٹ اینڈر سر جی آپ بھی بات کریں آپ بھی پورگرام کا حصہ ہے نہیں نہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز نہیں جیسے محمود بھائی نے کہا گلے شکوے ہر انسان کو گورنمنٹ سے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ماں باپ سے بھی بچے گلے شکوے کرتے ہیں ہمیں ان سے مثلا ایسا گلہ نہیں لیکن کچھ ہے کہ ان کے نظرسانی ہم پہ رہے ہم یہ چاہتے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آگے جا کے وہ کیا نام بنائیں گے جیسے بھی ایک بندہ جا کے پاکستان کا نام روشن کر کے آ جاتا ہے اور اسے اس طرح کے فیسلیٹیز پروائیڈ نہیں کرتے اس کو اس طرح سے عزت نہیں دی جاتی تو وہ بندہ پھر ایسا سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں سے صحیح کیا رہے آپ نے بھی جیسے ابھی کہا کہ میڈلز وغیرہ وہ رکشہ چالا رہے ہیں وہ مایوس ہوئے تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ سپورٹس مین کو تراشتے تراشتے بڑا وقت لگ جاتے ایک پلیئر بنانے میں تو ہم یہی گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ وہ اس جو ہم ایک اہیرہ بنا لیتے ہیں اسے ہم زائع نہ کریں یہ ہمارے فیوچر میں یہ ہمارے پاکستان کا نام ہر پلیٹ فارم پہنو نے نام روشن کرنا ہے یہ کیا کہاں سے میں ایسے سے ہیڈن ٹیلنٹ ہے جو سوشل میڈیا چینل شاید نہیں دکھا پاتا چینل تو اس کے بعد اس کو پک کرتا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ جیسے ہی آتا ہے تو لوگ اس کو پھر اگر وہ ڈیزرونگ ہے ٹیلنٹڈ اس کو فوراں میڈیا کیپشیر کر لیتا ہے کیونکہ میڈیا کو بنی بنائی چیز چاہیے اسے تو وہ کچھ کریٹ تو نہیں کرتا تو اب تو بہت ایزیسٹ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کہیں پر بھی آپ کو ٹیلنٹ نظر آئے گا فوراں اس کو سوشل میڈیا یعنی اب ہم لوگ اگر کوئی بھی ایفرٹ کرے گا وہ ضرور آگے تک آئے گا اگر وہ ڈیزرونگ ہے وہ ٹیلنٹڈ ہے اب ٹیلنٹ شک نہیں سکتا یقین کریں ایک بچہ ہے وہ میرے پروگرام میں آئے تھا اس نے ائرکرافٹ بنایا تھا ملیر سے بلانگ کرتا تھا کراچی میں تو کیا ہوگا اسے ہم فوراں اس نے فیس بک پہ کیا ہم نے اس کو وہ اپنے پروگرام میں بلوا لیا تو اب تو میرے خیال میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہوگا کسی بھی فیڈ سے ریلیونٹ ہوگا کوئی بھی سپورٹس اس کا گیم ہوگا اس کو جو ہے اگر وہ بہت بہتر ہے تو وہ اس کو ہم چینلز یود کو موقع دینا چاہیے مگر انہی کوئی ہم اگنور کریں گے تو ہمارا پاکستان کے فیوچر آگے کیا ہوگا انہی کو اگر ہم سپورٹ کرتے تو انشاءاللہ اپسیشن کے لیے تو عام ہے لیکن بیسکلی جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے گورنمنٹ کا ایک رسپونسیمیلٹی بنتی ہے وہ ایک جیسے میں اس سیڈ پہ بیٹھوں میرا اگر ایک رسپونسیمیلٹی ہے اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو اپنے پروگرام کو اچھا کرنا جو لوگوں کو ایک موٹیویشن میسیج دیں تو اسی طرح گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے پورے پروپر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا ہمیں آپ لوگوں کو ہوپس ہوتے ہیں نا ان لوگوں سے کہ یار یہ ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہمارا کام کو نہیں کھاریں گے جی سر صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں ملکل بہت 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 منسٹری میرے پیچھے پڑھ جائے گی تمہیں کس نے کھا تھا اتنا بول لے گا ہمارے جو منسٹری ہے وہ سیم آپ لوگوں سے ریلیٹے سپورٹس جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو ہماری جیسے کہ کاسم بھائی نے بھی کہا ہمارے بچوں کو ہمارے پلیئرز کو جو ہے یعنی جتنی بھی بے شک وہ ہمارے مارشل آٹ سے ہو یا ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے ہمارے گورنمنٹ کے طرف سے اور پلس جو ہے جتنے بھی ہمارے ہمارے سوشل میڈیا ہے ان میں اور ساتھ ساتھ جیسی یہ انشاءاللہ ہوگا نیکسٹ جو چیمپیشپ ہوگا فیوچر میں تو انشاءاللہ ہم ابھی پانچ میڈل آئے تو انشاءاللہ ہو سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے چوتھے پوزیشن میں تو ہمارے انشاءاللہ یہی ہوگا کہ نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ واللڈ چیمپین بن کے آگے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بیس ٹو پوزیشن جی مجھے اچھا لگا یہ گورنڈ میڈل حاصل کرنا اتنا آسان نہیں یہ بڑے ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑے پاپڑ بلنے پڑتے ہیں تو انہوں نے بہت محنت کی اور آگے بڑھ کے کام کرنا اور سب کو بیچ کر کے اور ایک تو اپنے ملک نہیں اپنے ملک کے لوگوں نہیں آپ آٹ اوپ کنٹری میں اپنا نام تین تین چیزوں کی ریسپانسپلیٹی اپنی محنت کی پھر اپنے مہباب کی جو پیچھے دیکھ رہے ہو پھر اپنے ملک پھر اپنا جھنڈا یہ سب چیزیں اتنی بندے کو موٹیویٹ کرتی ہیں پھر کہتا ہے بندہ لڑے اور آگے جیت کے دکھائیں اور اس کے بعد آپ جیت کے دکھاتے ہیں تو پھر آپ کا آپ کا جو ہے نا کہتے ہیں نا سکینا چوڑا ہو جاتا ہے سر بلند ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اور آپ لوگ بھی محنت کریں اپنے ملک کا نام روشن کریں سر آپ لوگ سب کھانے کا بہت شکریت آئیں گے سر آپ کا بہت شکریہ کاثرین محمود صاحب بہت شکریہ اور میں بس ابھی ہی لیتا ہوں چھوٹی سی بریک اتنے ٹیلنٹیڈ لوگیں دلی نہیں کر رہا ان سے خدافیس کروں اور ان شاہینوں کو وہ علامہ اقبال کا شہر ہے نا نہیں ہے تیرہ نرشے من کسر سلطانی کہ گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح سبی کے ساتھ مسکراتی صبح مسکراتی صبح مسکراتی صبح ملکم بیک مسکراتی صبح میں ہوں سبی اور میرے پاس ہے پیارے پیارے بچے اور آج آپ کو معلوم ہے پورے ورلڈ میں دیسیبل دے تین دسمبر کو منائی جاتا ہے اور میں بہت سیریس سی ہو گئی ہوں لیکن بچوں کو دیکھ کے لیکن میں کہوں گی اگر میں سیریس ہوں گی تو یہ بچوں کی اپنینس ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت اچھے طریقے سٹرانگ لیول پہ اپنے آپ کو منوارے ہیں کسی چیز کی ان میں کمی نہیں ہے ماشاءاللہ ہماری طرح ہی یہ بلکل ورکنگ کرتے ہیں کان آگاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور کمپیوٹر چلاتے ہیں اور ہم لوگ بہت ناشکری کرتے ہیں مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے لیکن اس وقت میں ان کے ساتھ بہت ہیپنینس موڈ میں انجوائے کروں گی اور کیونکہ یہ بہت خوش ہے میرے پرگرام میں آکے اچھا لگ رہے بچوں دیکھیں نا اب مجھے بتائیں کہ کتنا یہ خوش ہے تو میں کیسے اداس ہو جاؤں اور میں ویسی چھوٹا سا ننہ سا دل ہے اور میں پھر رونے لگ جاتی ہوں تھوڑا سا ڈیسارڈ ہوتی ہو تو میں نہیں چاہتی میں ایسا کروں اور میرے پیچھے جو ایک بڑی پیاری میری سیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھیں ہیں اسلام علیکم لاؤ مائک دو میری بچی کو دیکھو لاؤ جی آج انہوں نے آتے ہی جو بلے سب ہی کیوں ہوسٹنگ کریں گے میں کروں گے اسلام علیکم والیکم السلام اری زور سا بولو جانی والیکم السلام اچھا جی کیا نام ہے آپ کا ایسارڈ کیا کرتی ہیں میں کیجی ٹو کے سٹوڈنٹ ہوں اچھا جی یہ کیجی ٹو کے سٹوڈنٹ ہے اور یہ تمام جو بچے اس وقت میں کہوں گے مانسٹر کیمرے پر سب کو نظر آ رہے ہیں یہ سب بچے موجود ہیں یہ آئی دیاریو آئی دیاریو ویلپر ایسوسییشن سے ریلیونٹ ہیں اور ان لوگوں نے جو ہے کافی ٹائم سے ان کے ایک ٹیچر بھی موجود ہیں افشین جو ہے اس وقت ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں سارے بچے موجود ہیں بچیاں موجود ہیں اور ایک بہت پیارے بچے ہیں سوہیل احمد اسلام علیکم سوہیل سوہیل جو ہے کی بہت ڈیسٹ ہیں اور بہت اچھے ٹیچر ہیں اس پورے انسیٹیوٹ میں وہ سنگنگ وغیرہ اور اس کے لیے میزک وغیرہ دیتے ہیں اور میں آج ون بائی ون سب سے بات کرو ہی سب سے پہلے میں نے جیسے یہ پیاری سی بچے سے بات کی اور مجھے بتائیں کیجی ٹو میں آپ پڑھتی ہیں کلاس ٹو میں ایسا یہ مائک پکڑی گا اچھا میں نے ان سے بولا میں کتنا نظر آرہی ہوں تو کہتے ہیں مجھے مجھے فیل بھی ہوا تو یہ اتنا پیارے تو کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے کہا کتنا آپ کو کہتے ہیں نہیں نظر نہیں آرہا لیکن محسوس ہو رہا الکا الکا اسا ان کو میرا کچھ شبی جیسے ہم کہتے ہیں آکس نظر آرہے تو میں نے کہا اچھا اتنا نظر آرہے تو میں پوچھنے والی تھی میں نے کہا میں کیسے لگ رہی کون سے کپڑ پہنے پیر انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آرہے لیکن یہ تھوڑا تھوڑا بھی ٹھیک ہو جائے گا اتنی بتائیں آپ اتنی کیوٹ سی ہیں اتنی پیاری سی ہیں گولی گولی جی میری پیاری بچی اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اچھا جی سنگنگ اور یہاں پر یہ بچے موجود ہیں اسلام علیکم وعدی کم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی کیا نام ہے آپ کا توصیف احمد کیا کرتے ہیں توصیف میں سپیچز کرتا ہوں اسپیچز کرتے ہیں یہ تقریرے کرتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس ایک اور بچے ہم سب سے سلام تو ہو جائیں اسلام علیکم وعدی کم وعدی کم السلام اب مجھے یہ دانسلین بتائیں کہ آپ ہم لوگ کیسے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے دیکھیں ان کے آنکھیں نہیں ہیں اس کے باوجود جو ہے ان کے دل روشن ہے یہ بات دل اور دماغ دونوں روشن ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام آپ کا مانے میں سری بحمد اچھا جی کون جی کلاس میں مہتر کلاس میں ماشا اللہ ماشا اللہ نزر بچ سے بچائے ہمارے ملک کے ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور یہ میری پیاری بہن کیا نام مائی کباب پکڑی جانب بتائیں کیا نام ہے آپ کا سبا سبا زور سے پولے سبا سبا کونسی کلاس میں سبیشل کلاس سٹوڈنٹ اچھا جی سبیشل کلاس کی سٹوڈنٹ آپ کا نام کی ہے انیتا کونسی کلاس کی نان کلاس کی سٹوڈنٹ اچھا جی آپ کا نام اسما اسما کونسی کلاس پہ ایٹ ایٹ کلاس میں اچھا افشین میں ایک بات پوچھنا چاہوں گے پچھلی بار بچے آئیتے پورا ہم لوگوں کو ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ انجوائی کیا تھا تو ان بچوں نے ایک بچی نے کوکنگ کی تھی تو ان کو پورا مرشاللہ چولے پہ کھانا پکانا اور ان کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا پھر بھی وہ اچھی طریقے سے سنائی نہیں آ رہی تھی لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے سب انگریدنٹس دال رہی تھی مطلب ٹیچر ہوتے ہیں ہم ٹرین کرتے ہیں ان کو کوکنگ وغیرہ سب باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں ان کے ان سے پکوا ہے جاتا ہے ان سے مانوان ان کو سب سکھایا جاتا ہے کہ مطلب ٹرین کرتے ہیں ان کی انسیٹیوٹ کو ان کی اسیسیشن کو اور ان کے تمام وہاں پر جا کے وزید بھی کیجے اور انشاءاللہ میں بھی ضرور ہوں گی اچھا میں جائے افشین یہ بتائیے سب سے زیادہ بات ہوں نہیں بچہ کون ہے میری طرح نہیں نہیں ہم بتائیں یہ لڑکیوں میں لڑکوں میں کون ہے انیتا مرشاللہ کاکٹیو ہے شیز انیتا میں اس لیے جاتے میں انیتا سے کچھ گپ شپ کریں انیتا یہ بتائیں یہ لیے جی پکڑی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے انیتا جو ہے جو میری طرح بہت بولتی ہیں انیتا آپ مجھے بتائیں آپ بسیکلی آپ کے شوق کیا ہے سب سے پہلے ہی مجھے تو شائری کا بہت شوق اللہ اکبت طرح ہو جائے پھر ایک شیر میرے لیے جی سنائیں گے شیر میں آپ کو اکبال کے ایک شیر سناؤں ہوں گی شور شور باتا سنائیں گے ارشاد ارشاد جی نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گمبت پر نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے بس سیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر بے شک اور اور نیکس ایک اور سنائیے یہ نابینا بچو کے لیے مالی نہیں اخلاقی مدد دیجئے مالی نہیں اخلاقی مدد دیجئے ہمیں بھی اس معاشرے کا کارامت فرد مان لیجئے ہمارے یہاں پر بہت ہی سینئر ہمارے یہاں پر بہت ہی سینئر ہمارے اس وقت کامرمین اس وقت اوپریٹ کریں پران ساب انہوں نے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت آپ کی محبت اچھا جی مالی پوری ٹیم نے آپ کے شیر میں مالی پوری ٹیم نے مالی پوری ٹیم نے آپ لوگوں کو سوہل صاحب کی بہت ہی سینئر مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے جا تجھے ماف کیا جا تجھے ماف کیا اوکے چلیں سنائیں ریڈی اوکے جی سوہل ریڈی مجھے 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 جو روٹے دل کا جہاں دل اتنا رولایا ہے گم مسکرائیا کہ اپنے ہیں انجام ٹوٹ کر پیار کرے دل جو بکھر جاتا ہے ٹوٹ کر پیار کرے دل جو بکھر جاتا ہے عشق تو سامنے آنکھوں کے مکر جاتا ہے اپنی دڑکن کو میرے دل سے جوڑنے والے اپنی دڑکن کو میرے دل سے جوڑنے والے جا تجھے ماں مکیا دل کو توڑنے والے زبردرس آؤٹسٹیننگ اچھا ہم لوگ ان کے ساتھ آج بڑا اچھا ہم لوگ کوشش کریں ان کے ساتھ celebrate کرنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے آپ ہمیں call کر سکتے اور ان سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت میں ان کے ساتھ بہت ایپنین کیونکہ یہ بھی ہماری طرح ہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ اسی طرح انجوائے کریں جیس طرح ہم سب کے ساتھ انجوائے کرتے ہم ان کو اپنے لائف کا ایک حصہ سمجھیں کبھی ان کو ignore نہ کریں ان کو جتنا بھی motivate کر سکتے ہیں ان کا ساتھ نبھا سکتے ہیں اور اللہ پاک نے ان میں ایک extra ability generate کیا جو ہم لوگوں میں نہیں ہے تو ہم لوگ ان کو کبھی بھی ignore نہ کریں بلکل ہماری طرح ہی ہیں اور ہماری طرح ہی survive کرتے ہیں آپ شینگ یہ بتائیے بچے activities میں حصہ لیتے ہیں آپ لوگوں کی انسی طرح؟ بلکل بہت تمام activities میں participate کرتے ہیں بچے کمپیٹشن وغیرہ میں بھی جاتے ہیں سنگنگ ہو گیا کرکیٹ ہو گیا ٹیبلوز ہو گیا ایکٹیوٹیز ناعت میں بہت سارے چیزیں ہیں جو نورمال بچے کرتے ہیں بچے بھی وہی کام کرتے ہیں گیتا جی آپ نے بچوں کو بھیجا بہت شکریہ میں گیتا سے بہت دل سے تینکیو کرتے ہوں کیونکہ انہوں نے بچوں کو ہماری سر کوڈی نے کیا سوہیل کتنے ٹائم سے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں کی بورڈ بجا رہے ہیں مجھے آرہ سال ہوگے بجاتے ہوئے جو ٹیچنگ کر رہا ہوں ٹیچنگ کے لحاظ سے مجھے آٹھ سال ہوگے آٹھ سال ہوگے ہیں اچھا آواز بہت پیاری ہے چلیں جی ہو جائے تو ایک اچھا سا یہ آپ زرہ سا ان کے آنگے مائک کیجئے جی سنایگے سایل آپ کو اچھا سا سانگ بھی سنا نہیں سامنگ زیادہ نہیں کہاتا ہوں میں غزل گائی کی کو زیادہ جاتا ہوں سنا دی جی سنا دی جی سنا جی جی موسیقی ناصر کیا کہتا پھرتا ہے کچھ نہ سنو تو بہتر ہے دیوانا ہے دیوانے کے مو نہ لگو تو بہتر کپڑے بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے رات بہت کالی ہے ناصر گھر میں رہو تو بہتر میرے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں میرے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناوں کس کے لیے وہ شخص تو شہری ہی چھوڑ گیا وہ شخص تو شہری ہی چھوڑ گیا میں باہر جاؤں کس کے لیے میرے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں جس دھوپ کی دی میں تھندک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئے جس دھوپ کی دل میں تھندک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی ان جلتی بلتی کلیوں میں ان جلتی بلتی کلیوں میں اب خاک نہ ہوں کس کے لیے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں آہ زبردر آؤٹسٹینڈنگ سوہیل اچھا میں ناظرین سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے ان کا کونٹیک نمبر آپ لوگ پلیز ضرور ان کو ہیلپ کیجئے اگر آپ بہت زیادہ فائننشلی سٹرونگ ہیں تو آپ ان میرے پیارے پیارے بچوں کا ضرور سپورٹ کیجئے اور ان کو جس طرح بھی آپ ہو سکے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ ضرور ان کے ساتھ کونٹیک کیجئے ہم لوگ سمجھیں گے تھوڑا سا ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ملایا اور آپ نے اس حصے میں تھوڑی شیرنگ کی تو میرے لئے بڑے اونر کی بات ہوگی اچھا جی آپ کا افشین بہت شکریہ اور ان تمام بچوں کا جاتے جاتے میں چاہتی ہوں بریک لینے سے پہلے ایک پاکستانی سونگ ہو جائے سب ملکے گائیں سب گائیں گے میرے ساتھ ملکے ریڈی؟ چلے جی بریک لیتے ہیں جی لیتے ہیں چھوٹی چھو بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد جی سوئل آپ اچھا سا سونگ پاکستانی لینے سب ہم ملکے گائیں گے جی قومی نغمہ قومی نغمہ جلدی سے دل دل پاکستان سب ریڈی ہیں ایسی زمین اور آسمان جن کے سمان جانا کھاں پڑتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان 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 دل دل پاکستان جا 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 موسکراتی صبح 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 آپ خود دیکھ لیجیگا میں جب اس کو بناوں گی تو جی جی اوکے یہ چھیک ہے آئیس آئیس آپ اس کو ڈالتے جائیں گے اس کو ملاتے جائیں گے تاکہ لمس نہ بڑھنے اس کے اندر اس کا بہت خیال رکھنا ہے اوہ چھیک ہے اب یہ اس کی کنسسٹنسی آپ خود چیک کر لیجیگا کہ کتنا گھارا ہمیں چاہے اوہ چیک ہے نا ریلی اچھا اس کا آرومہ بڑا پیارا ہے بہت اچھا ورگ سٹنسی ہیں آپ بیجیٹبلز اس میں اچ کریں گے تو اور ہی اچھا ہو جائے گا ایسا اس میں مجھے باتا کون یاد آرہا ہے حاکی وزکری ساب اس میں کڑی پتہ سواجنے گو پتے ہوئے ہیں ڈالتے ہیں اس میں کچھ دلے نہ کڑی پتہ وہ ضرور ڈالتا ہے اس میں نا اور مجھے دل سے اس وقت یاد آگئے ہیں آب ہم نے اس میں بانگو بھی شملا مرچ اس میں چیز نہیں ڈلی اس میں وہ چاہیے بھٹا ہم کون ہم کون سوپ میں ڈال لیکن ایسا ایک فلیور ہے اس میں چاہیے یہ ہمیں سارے اس میں ہری پیاز ہم سب سے ڈالیں گے کیونکہ یہ فورا ہی جاتے ہیں اور ہری پیاز ہمیں اس سمال کرنے ہی ہمیں اس سمال کرنے ہی اس میں جو ہم زیادہ کوک نہیں کریں گے کیونکہ تھوڑا کرنچی سا ان کا ٹیسٹ کو اچھا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں میں بھول جاتے ہیں اور اب ہم اس میں چکن اپنی چکن ہاں جی اب ہم اس میں شاہا ہے ہاں اپنے لیرے ہاں حسنا ہوں ہاں اپنے لے نگا ہوتے ہیں جی را دی آردیں یہ جوو جوو کریں ہے جب ہوتا ہے دوڑا ہمیں صرف ہے اللہ علیہ وسلم ہوں تو آپ ہمیں فیڈبیک دیجے واقعا ہمیں معلومات چیزیں بنائیں اور میری ابھی تک مہمش مہمش کو صرف اکتاب شایر آپ ہمیں کرنے والا سکتاک لگے ہمیں پاہے کا پاہے کا کون ہے پاہے گا بکری کی پاہے ہمارے جب ہمارے چارکہوں میں ہمارے سے غرنیش کریں گے ٹھوڑا سا گھرڈک کریں گے اور ضد پاہے آپ کے ساتھ ڈلکے بلکل تیسٹ کر لیں گے ہم تھوڑا اس میں نمک وغیرہ گرہ میں تھوڑا کم لگتا ہے ایک منٹ بلکل تیسٹ کیسے کروں ایک منٹ میں آپ کیوں سے چھوٹ آئی سپون امینہ فرام کراچی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایسا بلکلی کالی میٹھ آپ دانچنة اسم کم لگتا ہے ایک سوڑا نمک سکتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کر selection ایسا اپھا چلی سو سپ можно اوری واہ اب دیکھا اکی اسramos مکس و سے بل طرفی ملک نہیں جب آپ سے ملک لیا؟ اسلام علیکم ٹوادگا یہی ہے ایچ سکے اسی میں ہماری بھی بیوٹیشن میں ریڈی ہو گئی آپ لوگ سیٹ پہ بیٹھیں پھر ہم آپ بیوٹی سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں نا صاحب ہم اس کو ٹریکٹرز وغیرہ کے ساتھ دین ایٹ ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ہماری بیوٹیشن نے جو ہے اچھا میں ایک ون بائی ون ان بیوٹیشن کی جانب تو جاؤں گی پہلے میں برائٹ کی جانب جاؤں گی اچھا جی ہم پر کیونکہ ہماری اپ کامنگ بیوٹیشن ہے اور کام کر رہی ہیں ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے ان کو بلوائے سپیشیلی تاکہ وہ اپنے کام کو انہینز کر سکے سٹیج کے اوپر یعنی کہ ہمارے مسکراتی سباویت سبی کے جو ہے مورننگ شو میں آئیں اور اپنے کام کو دکھا سکے اس سے کیا ہوتا ہے ایک حوصلہ افضائی ملتی ہے اور آگے بڑھ کے بندہ کام اور اچھا کام پریزنٹ کر سکتا ہے میں سب سے پہلے ریڈ والی بیوٹیشن برائٹ کا کس نے بنائے یہ والی برائٹ والی جی افسین آپ میں چاہوں گی تھوڑا سا جی ان کی جانب کیمرہ بھی ہے بہت آکے بند کیجے گا ان کی موڈل جی بہت پیارا آپ نے جو سوپ ٹچ دیا ہے یہ برات کی برائٹ ہے اور کتنے ٹائم سے کام کر رہی ہیں چھے سال ہوگے آٹھ سال ہوگے اچھا یہ خود اتنی چھوٹی سی لگ رہی ہیں لیکن آٹھ سال ہوگے بہت پیارا آپ نے سیلیکشن ایچ این ایوریٹنگ اور یہ کوئی پروفیشنلی بچیاں موڈل نہیں ہیں لیکن اس کو بڑے طریقے سے انہوں نے مناج کی سبیہ اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم والیکم اسلام جی سبیہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں اور میں سنہ کو ایسی شیئیٹ دینا چاہوں گی سنہ جو ہے ماشینہ بہت اچھی بیگو شیئے میں اور جہاں اچھا آپ تب ایم سے رہے ہیں ماشینہ پہ بہت بہت سوڑکی بھی اچھا جی آپ آواز کچھ ایسے آگی سبیہ کی آواز یوں کر کے چلے تینکیو سو مچ سبیہ آپ نے کال کی تینکیو سو مچ آچھا یہ سینٹر میں بلو ٹچ میں بہت پیارا ہے یہ کس نے بنای ہے سانا سانا بہت پیارا کتنے سال سے کام کری سانا ملے پاس سال ہوگا ماشاءاللہ سانا نے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بچی جو ہے انگیجمنٹ برائیت بہت پیاری لگی بہت خوبصورت اور والی میں کی ٹچ بہت دونوں ایک کمبینیشن ہے اگر ہم دونوں میں ہم لوگ اس کا یوز کر سکتے ہیں ایزیسٹ بہت پیارا ہے اس کا آئیس کلوز کیجے گا سانا نے جو برائیٹ کلیکشن بہت پیارا کیا ہے اچھا جی ہمارے پاس لاسٹ میں ہے بہت پیاری بہن ہے رفت دیکھو تمہارا نام جاتا اب مجھے بہت رفت ہی رہ گئی اچھا جی رفت ہے رفت نے گرین جو ہے بہت آنکھے بند کیجے اچھا جی بہت پیارا اور جو ہے کیونکہ سوٹ کے ساپ سے انہوں نے ان کے آئی کے اوپر جو کلر کمبینیشن یوز کی ہیں بہت پیارا جو ہے بہت خوبصورت لکا رہا ہے اور میں کہوں گی آپ لوگ اسی طرح میری پیاری بہنوں کام کرتے رہو اور آگے بڑھ کے کام کرو اچھا میں ان کے لیے میں پوچھوں گی کہ اگر سانگ اگر ریڈی ہو جائے تو پلیز مجھے فوراں بتائی کام ان کی ایک بار ریمبو کروانے یہ نو ٹائم کر مجھے آچھا وردہ فرام کری اچھا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی 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 وردہ جی میں وردہ بات کریں بجی سیبی کہتی ہیں آپ جی کہتی ہیں آپ مہم مزے میں ہلو بہت اچھی ہوں جی سیبی بجی شیخ امرین کہ آپ کے لیے شیخ امرین سے گو 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 بالکل بالکل آگا تو شیخ امرین جی شیخ امرین جی اسلام علیکم اسلام علیکم ماری بھلا جی شیخ امرین ہم آپ کے بہت اچھا سیائیں چلو فرمائی اچھا اور اچھا 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 خانے کے بعد کھانے کے پاس کہ آپ یہاں پر ضرور انشاءاللہ بلکل ضرور سکھاؤں گی بلکل انشاءاللہ تینکیو سو مچ جی تینکیو سو مچ دیکھیں جی بہت اچھا لگا میں امرین کی جانب سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ کا پیار ہے محبت ہے اور یہی ایک موٹیورشنل میسیج ہے ہمارے لیے آپ کی کال کیونکہ جب ہم لوگ آپ لوگوں کی اس طرح کی اپسیشن کال سنتے ہیں کہ آپ ہم اپسیشیٹ کریں تو ہمارا اور کام اور اچھا دکھا سکتے ہیں کیوں امرین صحیح کام ہے بلکل بلکل صحیح کام اور اسی طرح امرین آپ کے لیے بناتی رہیں گے اور آپ سیکھتے رہے گا اور یہ بہت اچھے طریقے سے ریسے پر بریف کرتی ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے آپ کو بریف کر سکیں اچھا جی نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ جو برائیڈ جو ہے نا وہ آپ کو پروپر طریقے سے بنا کے یہاں پر سٹارٹ میں دکھائیں گے آپ لوگ ریڈی رہیے گا اور ابھی تو ہم لوگ ایک چھوٹی سے ہم جاتے ایک ریم بوک ہو جائے اس کے بعد ان میری پیاری پیاری بیاروں سے گفتگو ہو جائے تو میوزک بلکو ریڈی ہے سب سے پہلے میں چاہوں گے یہ گرین سوٹ میں آجا ہے سنٹر میں اور اس کے بعد پر ون بائی ون سب ایک ریم بوک کر دیتا کہ ان کی جو پریزنٹیشن ہے ہمارے جو ناظرین بھی دیکھ سکے گرد یہ ہمارے پاس آگئی ہے اپشین کی برائی ایک منٹ رکھ جائیں گریا ایک منٹ رکھ جائیں سانگ ریڈیو نے دے دیتا کہنے دیتا کہنے موسیقی 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 نہیں نہیں آپ لوگ اسی طرح آپ سے جنلے کیتے چاہتے ہیں چاہتے ہیں؟ پس کر جا پکلی رنائل کی کیا تینکیو سو مچ اور آپ لوگ خود بہت پیارے ہیں اور اتنا اچھا کام کرتے ہیں اب نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سٹارٹ یہاں پر پورے ٹو آرز کریں کہ میں مینج کر رہی ہوں کہ یہ آف آر کا کام نہیں ہے اور مجھے بہت ساری کمپلینز آرہی ہیں کہ سب ہی آپ دیکھیں بنا کے دکھا دیتی ہیں اور ہمیں سکھائیں ہمیں شروع سے بتائیں کہ کونسی بیس لگتی ہے کیسے آئی میکبورت ہے ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے یقین کریں بس جھوٹ نہیں کریں تو اب یہ ہونا چاہیے لیکن میں کمپٹیشن نہیں کروں گی کیونکہ میرے لیے سب بہت امپورٹن ہے میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی کہ اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے وہ آپ لوگوں کو خود ہی لوگ خود با خود دیں گے لیکن مجھے آپ لوگوں آپ لوگ سب اتنے پیاس ہیں اور سب پی بی آئی کا گروپ ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں سب پرموٹر بیوٹی انڈسٹری میں ریلیونٹ ہے یہ سب اس گروپ سے ریلیونٹ ہے اور سب جو گروپ میں جب گفتگو کرتے سب پیار محبت شیئر کرتے تو میں آپ کے درمین ایسا کوئی کمپٹیشن نہیں کرنا چاہتی جس کو ایک دوسرے کو آپ لوگ شاؤٹ کریں اچھا جی میں درمین ایک کولر ہے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم آواز بہت کھا ہمارے امین فوق کراچی جی 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 امین صاحب بولیا ہلو جی جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ جو لیشنز منا رہتے ہیں وہ بڑا زیادی منا رہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ معلومات کرنیے کیسے بنا جائے اچھا جی بہت شکریہ امین آپ نے ہمارے پرگیام کی تاریف کی ہمارے سیگمنٹ کی تاریف کی اور بیوٹیشن کی اور یہ ہی ہماری جو ہے مجھے سب سے اچھی پتہ ہے کیا لگتی ہے وہ یہ کہ ہماری خواتین اگر کچھ کام کرنا چاہتی ہیں وہ ٹیلینٹیڈ ہیں ان کو ان کے حساب سے تھوڑا سا سپورٹ کر دینا تو وہ بہت اچھا کام دکھا سکتے ہیں دی آزار ہی ہو جاتی ہے دیکھیں گھر میں یہ آپ کے ساتھ سرکمتان سے سارا خواتین سے رہتا ہے تو آپ چاہے ایک گھر کے اندر ایک روم میں کرنا چاہیں آپ کہیں سالون میں کرنا چاہیں کچھ بھی آپ اپنے depend on your budget تو آپ کام کر سکتے ہیں بس کام میں کوئی problem نہیں ہونی چاہیے برندہ کام کر کے دکھا سکتا ہے اچھا جی ہم بات کریں گے شاہین سے شاہین آپ اپنی سسٹر سے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کام کرتے ہیں سینئر ہے وہ سینئر ہے تو وہ کیوں نہیں آئے جونئر کیوں آئے یہ محبت ہے جو اپنی بہن کو ریسپیکٹ دے رہی ہیں اور یہ خود بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کی بہن کا نام کیا ہے ریحانہ ملک ریحانہ ملک ریحانہ ملک آپ کی بہن بہت اچھا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی ریفت ریفت آپ کی کونسی والی پرائیتی یہ والی ریفت کتنا ٹائم ہو گیا ریحانہ ملک ریحانہ ملک سپکی اور بندہ اپنی تمام چیزیں آپ سے ڈسکس کرتا ہے اور یہ ان کے دل کی بات ہے کہ انہوں نے کتنا اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا اور یہ بتایا کہ وہ کچھ کرنا جانتی ہیں اور وہ کر سکتے ہیں لیکن فائننشلی بھی اور فضولیات سے بھی اجتناب ہو گیا جو ہماری خواتین ادار در کی باتیں کرتی نے اس سے بھی اب تو ان سے کبھی ہے ایرہا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس ایسا ہوتا ہے کیا میرا شوق ہے بیوڈیشن کا بچپن سے شوق ہے مجھے آٹھ سال کا ایکسپیرینس ہے میرا بہت شوق ہے اور سر کے شو میں سب سے زب بڑی خوشی تھا مجھے کہ سر نے مجھے شو میں بھلایا ایکسائیٹمنٹ دیکھیں ان کے علاقات نہیں دے رہے آنکھوں میں چمک دیکھیں پاس ٹائم آئی اس لیے بہت زیادہ خوشی آنے کی آجو چلو جی ہم آپ کو جبی کوئی بات نہیں میرا بچہ آپ لوگ اسی طرح خوش رہے ہیں اور کامیاب رہے ہیں ہماری یہ تمام محبتیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ ایکسائیٹمنٹ یہ محبت امیشہ اسی طرح پی بی آئی گروپ میں قائم ہو دائم رہے اور ہم امیشہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا جی ہم ایک خوبصورت سا برائیڈل کانٹیسٹ کا جو پاکستان کا سب سے بڑا پیکس دیکھنا ہے اچھا چلیں ہم لیٹسی سرپرائز اس کے بعد دیکھ لیں گے اچھا جی میں سب سے چھوڑا چھوڑا میسیج لوں گی پھر پیکس دیکھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے بیوٹیشن کی ریمبو کیسا ہے چلیں جی ہماری امرین اگر آنا چاہیں پلیز جوائن بیٹس آجا یہ پی بی آئی گروپ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کیسا گروپ ہے بہت اچھا گروپ ہے بہت اٹریسنگ ہے اور میں مازرہ کے بارے میں کہنا چاہتی کہ ان کا کام بھی بہت اچھا ہے بہت اچھی لگتی ہے اور سوپ آ گیا ہماری میکم آرٹس آزرا آجا ہماری شیف امریندے ایک دن ہوگا پورا مینہ بزار یہیں پر لگے گا جگہ چھوٹی پر جائیں گی اور ابھی بھی مجھے ہینڈ ان کرافٹ کے جو لوگ ہیں وہ کافی خواتین ہم سے جوائن ہونا چاہتی ہیں کچھ ایکزیویشنز بھی ہوتی ہیں اچھا پی بی آئی گروپ میں تمام خواتین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے آنا چاہتی ہیں اور ابھی ہم لوگوں کو جو ہیں سب کو بلانا مشکل ہو رہا ہے ایک ساتھ بلانا کافی مشکل ہو رہا ہے تو پی بی آئی گروپ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے اور دش آگئی ہے پلیز دیکھ لے ہو جیس نے انہوں نے پاپر بھی بنائے پاپر کیوں کیوں فرش کرکرز اچھے لگتے ہیں سوپ کے ساتھ اچھا جی اور یار ایسی قسم خدا کی چیزیں ایسے لاکے رکھ دیتی ہیں بندہ ہائت روکے کھائے ٹائم کو دے کے کیا کرے اب شاید پاپرین ہمارا دل پرچھا دیتی ہے ہمارا دل مچھا جاتا ہے اچھا جی افشین بہت کم گفتگو کری ہیں بولے نا کچھ بات کیجی بی بی آئی گروپ کے بارے میں بات کیجی بہت چیزیں میں یہاں پر ایٹی کافی اچھے سے منیج کیا آواز نکالو نا کیا ہوگے کچھ کھائے پیے کرو رڑکی بولے اور پی بی آئی گروپ بھی بہت اچھا ہے یہاں پر بہت سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ مچھ ٹیگو کر رہے ہوتے ہیں تو آگے سے بہت اچھا ہے بہت اچھا جا رہے ہیں گروپ بڑھتا ہی جا رہے ہیں تاکہ ہر تک اچھے باتیں بھی ہمارے پانکن کھائیں کچھ گلتیاں بھی ہمارے پانکن کھائیں چلی جی بہت شکریہ آپ سب کا اور میں امرین کا بہت شکریہ کروں گی سناب کا بہت شکریہ میری پیاری بن رفت سب کا بہت شکریہ اچھا جی ہم یہاں دیکھتے ہیں زبردست قسم کا پیکج اور اینڈ میں دیکھیں گے رہم اور سب کھڑے ہو جائیں گے بڑا مزا آئے گا اچھا جی دیکھتے ہیں پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پیکج موسیقی 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 موسیقی